اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعیم و بشرح لی صدری و سر لی امری و احلل اقدتم من لسانی افقہو قولی پروردگار کی حمد و سنا ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے ہستی کو وجود بخشنے والا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و متحرہ پر جن کی ذریعے پروردگار نے اس ساری کائنات پر اپنے فیوزات جاری رکھے ہوئے ہیں محترم ناظرین آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام ہے ظہور حجت ظہور حجت کی گزشتہ جو نشست تھی ہماری معلوم سے قبل اس میں جو بحث جاری تھی وہ اسلام کے اقتصادی نظام کے حوالے سے کچھ عرائز آپ کی خدمت میں عرض کیے اسی سلسلے کو تھوڑا سا لے کے آگے بڑھیں گے اگرچہ اس ٹاپک پہ بہت ہی فنی بحث کرنا تو ممکن نہیں ہے چونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس پہ علیدہ سے ایک پروگرام کی ضرورت ہے اور اس عنوان کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن ایک اجمالی طور پر ایک خاکہ ایک تصور اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ جس تمدن جس سیولیزیشن جس فیوچر جس مستقبل کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ساری انسانیت اس کے انتظار میں ہے ظہور حجت یعنی دین کے دلیل کا ظہور دین کی دلیل کا ظہور اور وہ بحثیت دلیل اسی وقت یہ دین واضح نظر آئے گا انسانوں کو کہ جب اللہ کا آخری نمائندہ مہدی صلوات اللہ علیہ وسلم ہم حوالہ تشریف لائیں گے لہذا اس فیوچر کو کوئی سی فورسی کیا جا سکتا ہے اس مستقبل کو قرآن سنت کے حوالے سے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ظاہرہ کے اقتصاد کا ہے لہذا معاشرتی مباحث کے حوالے سے ان ساری بحثوں کو کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے کچھ آرائز آپ کی خدمت میں مزشتہ پروگراموں میں گزارش کی ہیں اور اسی سلسل کو فی الحال ابھی تھوڑا سا اور مزید آگے لے کے چلیں گے تو ابتدائی طور پر جو ایک نکتہ بارس کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اقتصادی نظام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ نظام کیا ہے تین بنیادی پلرس تین بنیادی رکن ایسے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اور ان پہ توجہ اور ان کا مطالعہ ضروری ہے سب سے پہلی بات جو ہم پہلے بھی ارز کر چکے ہیں وہ ہے بھی کسی بھی اقتصادی نظام کی فلوسفی اس کا سکول وہ بنیادی فکری مبانی اور اس بنیادی اساس جس کی بنیاد پہ وہ نظام جو ہے وہ وضع ہوا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے کہ اس فلوسفی کی بنیاد پہ جیسے فلوسفی مختلف ہوگی اس کا اس اقتصادی نظام کی شکل اور حیرت بھی اسی اعتبار سے قابل فہم اور قابل درک ہے دوسرا نکتہ جو ہے وہ کسی بھی اقتصادی نظام میں ان اصول قوائد ان ضوابط کو سمجھنا ضروری ہے جو کہ ملکیت سے متعلق ہیں اور اس ملکیت کے حوالے سے جو دوسری بحث ہے وہ وسائل تولید جو ہیں جو چیزیں وہ مسائل وہ آلات جو کہ اس اقتصادی نظام میں جن کا رول ہے تولید کے حوالے سے پروڈیکشن کے حوالے سے ان کی ملکیت اور ان کی تقسیم کے قواعد ضوابط ہیں اسی طرح افراد جن میں پروڈیوزر تولید کنندہ بھی موجود ہیں اور مصرف کنزیومرز جو ہیں وہ بھی مورد بحث ہیں تو ان کی اقتصادی فعالیت ان کی ایکنومیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے قواعد اور ضوابط کی ضرورت ہے تو ان اصول و قواعد کو بھی زیر بحث سے لائے جاتے ہیں اور دیکھا جائے کہ یہ اقتصادی نظام کن اصول و قواعد پر بحث کرتا ہے تیسرا نقطہ جو ہے وہ کسی بھی اقتصادی نظام میں اس نظام کے اہداف ہیں اور اس کا جو روش عمل ہے ان اہداف کو حاصل کرنے کے حوالے سے وہ قابل غور ہے قابل توجہ ہے اس حوالے سے ہر نظام میں ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہے ترجیحات اس اعتبار سے ازباب مثال دیکھا جائے کہ اس اقتصادی نظام میں انسان کی رفاہ آسائش انسان کے لیے سہولت میں ہر دن اضافہ ہونا چاہیے یہ ترجیح ہے یا یہ ہے کہ آدلانہ تقسیم ترجیح ہے ان میں کون سی چیز جو ہے وہ ترجیحات کی بنیاد پہ مثلا کون سی پہلے مرحلے میں ہے اور کون سی دوسرے مرحلے میں لہذا یہ نکتہ قابل بحث ہے مثلا اس اقتصادی کسی بھی اقتصادی نظام میں یہ دیکھا جائے کہ فرد کی آزادی اہم ہے یا معاشرہ سوسائٹی سماج جو ہے بحثیت مجموع اس کی آزادی حروریت اور استقلال کی بحث کی گئی ہے فرد کی آزادی زیادہ اہم ہے یا معاشرے یا یہ ہے کہ دونوں کی آزادی اور استقلال کی بات کی گئی ہے پھر ترجیح کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اقتصادی ترقی بنیادی ترجیح ہے یا اخلاقی قدروں کی حفاظت ہے ہیمن ویلیوز کی حفاظت کو اس کو پریزرب کرنا ان کو محفوظ رکھنا اور ان کو پروان چڑھانا ترجیح بنیادوں پر کون سی پریوریٹی ہے تو یہ تین نکات قابل غور ہیں اس کے بعد اگلا نکتہ جو ارز کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں جو اقتصادی ترقی ہے اس کے بنیادی طور پر چھے بنیادی بیسک ستون ہیں بیسک پلر جو ہیں وہ چھے ہیں سب سے بنیادی پلر علم ہے علم اور عقل اور اس کو کہہ سکتے ہیں ظہرہ کے جتنی توجہ دین مقدس اسلام نے علم کے حصول پر دی ہے بلکہ شعر مقدس اسلام بانی اسلام صلوات اللہ علیہ کی روایات ان کی جو احدیث موجود ہیں اس میں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ یعنی ایسا معاشرہ جو عالم معاشرہ ہے جس میں جہالت اور جاہل کے کوئی بنجائش نہیں ہے کوئی سپیس اور روم جہالت کے لیے بھی نہیں ہے اور جاہل کے لیے بھی نہیں ہے اسلامی معاشرہ یعنی عالم معاشرہ ایسا معاشرہ جس میں علم مسلسل ترقی کی منازل تہہ کرتا رہے دوسرا نکتہ دوسرا پلر اسلام کی نظر میں اقتصادی ترقی کے حوالے سے بحث ہو رہی آپ کے خدمت میں اقتصادی ترقی کا پہلا پلر علم ہے دوسرا پلر جس قرآن نے حدیث نوی بیان فرمایا ہے تدبیر حکمت وزڈم تدبیر یعنی پلیننگ یعنی منصوبہ بندی ممکن ہے کہ انسان کی فقر جو ہے وہ اس کا بنیادی مسئلہ منابع کی کمی نہ ہو وسائل کی کمی نہ ہو علم کی کمی نہ ہو بلکہ تدبیر کی کمی ہو حکمت کی کمی ہو لہٰذا دوسرا پلر جو ہے اقتصادی ترقی کا وہ تدبیر و حکمت ہے تیسرا پلر جو اسلام کی نظر میں اہم ہے یہ اشارتاً آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں ظاہرہ کہ ہر نکتہ جو ہے بہتی اپنی جگہ پہ قابل بحث ہے اور حدیث اور روایات کے حوالے سے مفصل ہے اس پہ گفتگو تیسرا نکتہ جو اہم ہے وہ ہے کام فعالیت اقتصادی فعالیت معاشرے کے اندر اقتصادی فعالیت کو حتی یہاں تک کہ اسلام نے عبادت قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حرز کے حلال کی کو حاصل کرنے کی جو قبد و قابش جو جد جہد جو سٹرگل کرتا ہے اس کو دین نے عبادت تک کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے چوتھا پلر بازار مارکیٹ سوک جس کو فقہی سوک کہا گیا سوک المسلمین کی ایک اسطلاح موجود ہے تو سوک خود بحثیت بازار مارکیٹ اور وہ مارکیٹ کے آج کی دنیا میں ظاہر ہے کہ انسانی ترقی کے ساتھ تصور بھی بدل گئے ہیں یہ بازار یہ مارکیٹ سطح پہ تو وہ ایک الیدہ بحث ہے لیکن بہارحال بازار اور مارکیٹ بھی ایک بنیادی پلر ہے ترقی کا پانچوان جو پلر ہے وہ کنزمشن ظاہرہ کہ یہ تولید ہو سارے مسائل ہوں اور اس کے بعد اس کی کنزمشن نہ ہو تو اس کے اپنے پھر بہت ساری مباحث ہیں ٹیکنیکل فنی بھی ہیں اور کچھ بنیادی بحث اسلام نے بھی اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں ان سارے معاملات کو کنٹرول کرنا قوانین بنانا ان کے لیے حکمت عملی تیہ کرنا بنیادی اصول کو مدنظر رکھنا اہداف مقاصد کو مدنظر رکھنا یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ہیج آرگنیزیشن کی ضرورت ہے اور وہ حکومت ہے لہذا حکومت ایک بہت بنیادی پلر ہے اقتصادی نظام کے حوالے سے اس زعویے سے البتہ حکومت اور زعویوں سے بھی قابل بحث ہے لیکن اقتصادی فعالیت میں حکومت کا رول بنیادی ہے تو یہ چھ ستون ہیں اسلام کی نظر میں ترقیق ہے لہذا ان کو بھی بحث اسلامی اقتصادی نظام کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے البتہ ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ جو اسلام بنیادی طور پہ جن چیزوں کی طرف توجود دلاتا ہے وہ اسلام کے اس اقتصادی مکتب کی روشنی میں ہے اور وہ مکتب ظاہر ہے کہ اسلام کی مجموعی جو تعلیمات ہیں جو اسلام انسان کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں جو نظر رکھتا ہے اس حوالے سے اس کے اہداف ہو مقاصد جہاں وہ تیہ کیے جاتے ہیں کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ سارا معاملہ انجام دیا جائے میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک فہرست ارز کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اقتصادی حوالے سے بہت مباحث ایسے ہیں جو کہ قابل غور فہرست صرف ارز کریں گے ظاہر ہے کہ خود اقتصاد جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کے لیے الہدہ سے ایک پروگرام کی ضرورت ہے غیرہ یہ ایک ایسا موضوع ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علوم کی اقصام تدریس کی جاری ہیں دنیا کے یونیورسٹی کے دنیا کے تعلیمی نظام میں اقتصاد الہدہ سے ایک موضوع ہے جو کہ ایڈوکیشن کا واقع سبجیکٹ ہے تو اس ڈیٹیل میں جانا مقصود نہیں ہے صرف اسلام میں میہ حوالے سے قابل غور بھی ہیں اور اس پہ بہت سارا لکھا گیا ہے کہا گیا ہے بات ہو رہی ہے عوضات علمیہ میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور خصوصا نموان فمینی رضوان اللہ تعالی کے انقلاب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام کے حوالے سے دنیا کے اندر دنیا کے دیگر اقتصادی نظام کے مقابل ایک نظام کا تعارف دنیا میں ہوا ہے اور ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو دیکھ جائے بہت ساری بحثوں میں سے چند ایک بحثیں جو میں اس کی فیرست ترز کروں گا مثلا ازباب مثال ربا کیا ہے اور نفع کیا ہے یعنی سود اور نفع ان دونوں میں کیا فرق ہے ظاہر ہے کہ ربا کو یا بے الفاظ دیگر سود کو دین نے منع فرمایا ہے اور اس کی بھی حکمت یہ ہے کہ اقتصادی توازن قائم نہیں رہتا ربا کو اس صورت میں منع کیا گیا ہے اقتصادی طور پہ چکہ انسانی سوسائیٹی میں استحصال کی ہر شکل کو دین نے منع کیا ہے دین کے جو اہم ترین اقتصادی اہداف ہیں ان میں ایک تو سماجی انصاف سوشل جسٹس کا قیام ہے دوسرا جو نقطہ ہے وہ فقر زدائی ہے یعنی انسانی سوسائیٹی سے انسانی سماج سے فقر کا خاتمہ دین کے بنیادی ترین اہداف میں سے ایک بہت بڑا حدف ہے اور ربا جو ہے جس کو سود کہا جائے یہ سود جو ہے اس کی جو مفصل بحث ہے اور اس کو جو دین نے حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کی اصل وجہ ربا سے اقتصادی استحصال کی شکل معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور استحصال کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے ہاں سود کے مقابلے میں جو نفع ہے پروفٹ ہے اس کو دین جائز قرار دیتا ہے یعنی اس انداز سے کہ خود جو لوگ کام کر سکتے ہیں اقتصادی فعالیت کر سکتے ہیں اس فعالیت کے نتیجے میں جو انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ درست ہے بہرحال پھر ٹیکنیکل بحثیں جو اس میں بہت ساری ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو ان اقتصادی مباحث میں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اقتصادی قدریں ہیں بہت ساری کہ دین جو وہ مثلا قناعت بزور دیتا ہے دین جو کی قدریں جن کے ساتھ ایک اسلامی اقتصادی نظام کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے یہ بہت ضروری بحث ہے کہ یہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ کس انداز سے اسلام کے اقتصادی نظام کو متاثر کرتی ہیں یہ ان کا تعین بہت ضروری ہے میں یہاں پہ صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انسانوں کی ذہنیت ہے انسانوں کا سوچنے کا انداز ہے انسانی فکر کے دھارے ہیں انسان جن سے اپنی فکر کی سمت کو متعین کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے عمل کو بھی اسی کے مطابق انجام دیتا ہے تین جیسے ہیں جو انسان کے ذہن کو بناتی ہیں عمومی طور پر جو انسان کا ذہن جن چیزوں سے بنتا ہے اس میں ایک ماحول ہے انسان کا انوارمنٹ ہے جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول سے انسان کا ذہن اس کی سوچیں اس کا سوچنے کا انداز اور سوچوں کے حوالے سے انسان اپنی اس کی سمت کو متعین کرتا ہے تو ماحول ایک بہت بڑا عامل ہے جو انسان کی ذہنیت کو بناتا ہے دوسرا اخلاق ہے اخلاق کی قدریں ہیں جس کے وجہ سے انسان کا ذہن اور اس کی جو ذہنیت ہے وہ بنتی ہے اور تیسرا نکتہ مذہب ہے اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے ذہن کو بناتی ہیں اور اس ذہنیت ہی سے جو کہ بحث اقتصادی ہو رہی ہے تو وہ اقتصادی ماحول قائم ہوتا ہے جیسی ذہنیت ہوگی ویسا ہی اقتصادی معاشرہ قائم ہوگا ازباب مثال سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کے اندر کون سی ذہنیت ہے جو اثر انداز ہوتی ہے کون سی ذہنی تفکر ہے اگر معاشرے کے اندر فرض کریں لوگوں میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ہم نے فقط رفاہ ہم نے فقط زندگی ایسی گزار نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رفاہ آسائش لذتوں کے حصول کی کہ ایسی ذہنیت سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ سوسائیٹی کو اور کیپٹلسٹ ایکانومی کو جنم دے گا کہ انسان اپنے فائدے کے لیے اور اپنے بدن کی استراحت کے لیے اپنے اس ظاہری وجود کو سکون دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں ایسی ایجاد کرے ایسی بنائے ایسی تگدو کرے جس سے اس کو سکون جو ہے وہ میسر آسکے لہذا رفاہ کی طرف ہی انسان کا سارا رجحان ہو جائے تو یہ ذہنیت جو ہے ظاہر ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائیٹی یا کیپٹلسٹ ایکانومی کو جنم دینے کے لیے مفید ہے یا مثال کی طور پر اگر انسانوں کا ہم و غم کیا ہو میکسیمم نفع حاصل کرنا ہے میکسیمم سود کو حاصل کرنا ہے میکسیمم ویلت جو ہے انسان مال و دولت ہی کو جمع کرنا شروع کر دے تو یہ تصور یہ ذہنیت یہ منڈ سیٹ اپ ایسی منٹیلیٹی ظاہر ہے کہ ایسے ماحول کو جنم دے گی جہاں پہ کیپٹلسٹ ایکانومی زیادہ پرمان چڑھ سکتی تو یہ بنیادی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے وہ اقتصادی نظام جو معاشرے کے اندر ہے تو اس کی بنیاد وہی انسانی ذہنیت ہے اگر فرض کریں اس کے مقابل اسلام جن قدروں کی توجہ دلاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام ان چیزوں کی نفی کرتا ہے نفع کی نفع نہیں کرتا اسلام رفاع کی نفع نہیں کرتا اس کے ساتھ عدالت کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ توازن کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہیمن ویلیوز کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ انسان دنیا اور آخرت کو آپس میں ارتباط قائم کرتا ہے دین یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان خالی دنیاوی مخلوق نہیں ہے اس کا رابطہ ایک عالم آخرت کے ساتھ ہے اور دنیا کا امپیکٹ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے وہ دنیا جو کہ انسان نے اس زندگی کے بعد گزار نہیں ہے لہذا یہ بیسیں اہم ہیں تو میں ابھی فی الحال ارز کر رہا تھا کہ آپ کے خدمت میں فہرست وار ارز کروں کہ کون سی بیسی ہیں جو کہ اسلام کے اقتصادی دولت کی تقسیم جو ہے اس کے بنیادی اصول کے ہیں یہ بھی ظاہرہ کے قابل بحث ہے پھر ملکیت کے حوالے سے ملکیت کی حدود کے ہیں اس میں فی کی بحث ہے انفال کی بحث ہے اس میں بنجر زمینے ہیں اس میں آباد زمینے ہیں ملکیت کے بنیادی اصول کے ہیں ہیں اس میں ایک دوسرے کے مادی اور مالی حقوق میں مداخلت کے بنیادی اصول کے ہیں یہ ساری بحثیں ایسی ہیں جو قابل توجہ ہیں اور جن پہ بحث ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ایک بحث جو وہ زمین کے سورسز جو بنیادی جو منابع ہیں زمین کے اندر معادن ہیں کانیں ہیں ان کا استخراج ان کا استخراج کتنا ہونا چاہیے کس سطح کا ہونا چاہیے خصوصا آج کے دور میں جب انڈسٹری نے اس قدر ترقی کر لی ہے ٹکنالوجی نے ترقی کر لی ہے تو کس حد تک اس کے لیے کون سے قوانین کی ضرورت ہے اور پھر کتنا نکالا جو چیزیں موجود ہیں خدا نے خلق فرمائی ہیں زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے سینے کے اندر موجود ہیں ان کو کشف کرنے کے لیے ان کو استخراج کرنے کے لیے یہ پھر ایک مفصل بحث ہے جو دین میں کی گئی ہے علاوہ زین جو بحثیں ہیں وہ خود میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ کی خدمت میں بازار منڈیاں اقتصادی منڈیوں کے حوالے سے بہت سر قوائد فقہی موجود ہیں کہ ان اصولوں پہ ان منڈیوں کو قائم کیا جائے تاکہ وہ جو بنیادی اہداف ہیں دین نے مقرر فرمائے ہیں اس میں ان کو مد نظر رکھا جائے خرید و فروخت کے حوالے سے بہت ساری قرارداد ان کا ذکر ہے جس میں مثال کے طور پر ایک بڑی جس میں اقتصادی ترقی اور اس کی چرخی کو چلانے کے لیے جن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے بہت غریب بات نہیں ازباب مثال مزاربہ ایک بحث ہے تو یہ قرارداد ان کی کیا ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا چاہیے تو بہت ساری عقود اور عقود کی بحثیں ہیں جو قابل توجہ ہیں اس کے علاوہ جو بحثیں قابل غور ہیں وہ قرض کے حوالے سے جس کا تعلق ایک جہد سے ربا کی بحث کے ساتھ بھی ہے قرض آج کی دنیا تھی ہیں جو بطور قرض اس میں قرض کی قسمیں بھی مختلف ہیں یہ قرض پروڈیکشن کے لیے ہے یہ قرض انویسمنٹ کے لیے ہے یہ قرض جو ہے قرض الحسنہ ہے اور اس طرح یہ قرض کی بہت ساری مباحث ہیں جو کہ ٹیکنیکل فنی مباحث ہیں تو یہ بھی اسلام کے اقتصادی نظام کے حوالے سے اہم نقطہ ہے جو قابل توجہ محترم ناظرین اس وقت یہاں پہ بریک کا وقت ہے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد